بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلبہ کو خاموش کرت کا وقت نے اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں اب جب آپ بچوں کی بہتر تفہیم کے لیے خود کچھ چیزوں کو بیان کریں گے تو اس مطن میں اس سبق کے مطن میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو شاید بچے مشکل پائیں آپ کوشش کریں گے کہ ایسے الفاظ کو بھی آپ وضاحت سے بیان کرتے ہیں بچوں کے لیے جیسے ثقافتی اور مقامی تہوار کے الفاظ اس مطن کے شروع میں استعمال ہوا ہیں اولیاء اکرام کا لفظ استعمال ہوا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ولی کی جمع اولیاء ہے اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں آپ ان کی جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں شکریہ